السلام علیکم میری یوٹیوب کاملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک کھا کے ہیں اچھا جی کہتے ہیں کبھی خوشی کبھی کم سارا کچھ ساتھ ساتھ دنیا میں تو میری طرف انتے ہیں میمان اور میمان آ چکے ہیں اور میمانوں کے بھی یہ ٹیبل میں نے لگا دیا کھانا جو میں نے پکایا ہے اب وہ تو آپ کو دکھانا بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا چلے گا نا بینہ کیا کیا پکاتی ہے کیا کیا سب کو کھلاتی ہے تو زہر زور تو نہیں ملا دیتی کھانے میں تو ایسی کوئی بات نہیں جی وہ ہم ایسا پچھنی کرتے ہیں اس لیے جو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا پتہ ہے میں میں نے شوپ کو باری باری بھولانا ہے جیسے ہی سارے باری باری آئیں گے کھانا کھائیں گے گھر دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا جی کہ بینہ پچھلے چھے مہینے سے پگلوں کی طرح بھیجی تھی ٹھیک ہے اور اب تو میں دکھاتی ہوں جی کھانا کیا ہے ہم کھانے کی طرف چلتے ہیں ہاں جی کھانے میں بنایا تھا میں نے بیف کے کوفتے پالک گوشت مٹن میں چیکن کا کورما سیلڈ رائتہ اور مٹروں والے چاول ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں تھیں اور ٹیبل لگ چکا تھا کھانا ساتھ ساتھ میں ڈال رہی تھی اور ڈالتے ڈالتے بس اب لاسٹ میں جو رہ گئے تھے نا وہ تھے مٹروں والے چاول ساتھ وہ بنائے تھے وہ بلکل اینڈ ٹائن پہ بنائے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرم گرم چاول جو ہے نا وہ لازمی پھر کھانے کے ساتھ ایک چاولوں کی ڈیش بہت ضروری ہوتی ہے اچھا جی یہ جو دعوت تھی نا یہ صرف دعوت تھی بزرگوں کی فیملی کے بزرگ اور وہ بزرگ جو میرے سسر کے بھائی ہیں اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے بلائیا تھا دو دو بھائیوں کو اس لیے یہ ماشاءاللہ چھ بھائی ہیں تو ہم نے دو بھائیوں کو بلائیا تھا تین بھائیوں کو بلائیا تھا اور میرے سسر تھے جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جی یہ چار بھائی اور دو بھائی جو ہیں ان کے ہم نے ان کو بعد میں بلانا ہے ساتھ ان کی بیویاں تھیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بس باری باری انشاءاللہ تعلیٰ جلدی دافتیں کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی اور آپ کو بتاتی رہوں گی ساتھ ساتھ تو جی یہ ٹیبل لگ چکا تھا بس ایک فیملی کا انتظار تھا اور وہ فیملی ابھی آئی نہیں تھی اور وہ تھی میری بہن سوری میری بہن کہہ رہی ہوں میری ساس کی بہن میری خالہ ساس اور ساتھ وہ تھی میرے ہزبن کے جو بھائی ہیں ان کی میسیز بھی ڈبل ڈبل رشتہ داری بھی تو ابھی ان کا انتظار ہو رہا تھا پر میں نے کہا میں ٹیبل پہلے لگا دوں تاکہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا ذرا دکھا بھی دوں کھانا کھانا ماشاء اللہ جی ساروں کو بہت پسند آیا بہت اچھا بن گیا بہت مزے کا بنا اور سب کو شکر اللہ تعالیٰ کا دل سے پسند بھی ہے اور سب نے بڑی دعائیں دی جی کہ کھانا بہت اچھا تھا بس وہی بات ہے اللہ میاں سب کو زندگی اور صحت دے اسی طرح سب ہستے مسکراتے رہیں گھروں میں آتے رہیں اور مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جب فیملی والے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور کھانے کیے جائیں بلائے جائیں اور مزہ بھی انہی چیزوں کا آتا ہے اکیلے زندگی گزرتی بھی نہیں ہے اور نہ گزارنے کا مزہ آتا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہی ہوتا ہے کہ نہ کسی کو بلاؤ نہ کسی کو کھلاو پلاو بس اپنے اپنے حال میں مست رو اور زندہ رو اور جیو پھر اس کا نام زندگی نہیں ہے زندگی جو ہے نا وہ سب کے ساتھ گزارنے میں ہی مزہ آتا ہے آپ کو ایک تو یہ کہ جب آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے نا تو اس کی خوشی ایک الگ ہوتی ہے اور پھر دوسرا آپ لوگوں کو شاید یہ پتہ ہوگا کہ جب لوگ آپ کے گھر میں آتے ہیں نا تو آپ کے گھر سے بہت سی آفتیں بلائیں یہ چیزیں ٹلتی ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا پھر میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں جو لوگ بلکل ہی اکیلے رہنے کے عادی ہیں نا ان کا کام ہے کہ وہ ضرور سب کو بلائیا کریں اور بلا کے کھلایا پلایا کریں بہن بھائیوں سے ملا کریں اور پیار محبت سے راہ کریں یہی زندگی ہے چار دن کی میں بار بار کہتی ہوں اکیلے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب آ رہی ہیں اور میں نے کہا یہ چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاتی چلوں اور بس یہی زندگی ہے اس لیے بار بار کہتی ہوں سب ملیں جلیں آپس میں رہیں اور یہ دیکھیں جی سب آ چکے ہوئے تھے ٹیبل پہ تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو یہ بھی دکھا دوں اور بڑوں کا سایہ بھی سب پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں سب کے ماں باپ پہ اور بس یہی کہوں گی آپ کو باقی وہی بات آ جاتی ہے کہ اینڈ پہ جا کے میں نے کھانا کھائے بھوک بڑی شدید لگ چکی ہوئی تھی پر میں نے کہا نہیں جی پہلے سب کو کھانا شانہ دے کہ کھلا کے پھر فارغ ہو جاؤں اور دوسرا آپ کو کہنے لگی تھی سموگ پھر دوبارہ لاہور میں شروع ہو رہی ہے کوشش کریں گھروں سے باہر کم نکلیں اگر نکلیں تو ماسک پہن کے نکلیں بہت زیادہ سموگ قطرناک ہے اور کوشش کریں بلا وجہ بھی آپ گھر سے باہر نہ نکلیں جو آپ کو بہت ضروری کام ہے تب نکلیں ویسے آپ نہ ہی نکلیں تو اچھا ہے کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے بیمار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں لاہور میں بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو یہ میرا چھوٹا سا ولوگ تھا امید ہے پسند آیا ہوگا اور دو دن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایک دن میں نے ولوگ نہیں ڈالا اس کا بھی آپ کو میں نے ریزن بتا دیا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جن کی ڈیتھ ہوئی ہے بلال بھائی کو ان کو بھی جنت الفردوس میں اللہ مقام اتا فرمائے آمین اور وہی بات آ جاتی ہے زندگی تو ایک کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی واقعی میں جانا تو ہم نے اللہ کے پاس ہی ہے پھر ٹائم پہ جائے نا وہ بہتر ہے وہ جلدی چلے جاتے ہیں جو دنیا سے تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اچھے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے دنیا سے زیادہ نا آخرت میں وہاں پہ شاید زیادہ ان کی ضرورت ہوتی ہے تو بہرحال امید ہے آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے کوشش کیا کریں میری پہلے والی ویڈیوز بھی ضرور ووچ کریں اور تاکہ میرا بھی تھوڑا سا ذرا ووچ ٹائم اچھا ہو جائے اور یہی بس کہوں گی ساتھ جڑے رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور اپنا بہت دھیر سارا آپ سارے اپنا بہت خیال رکھا کریں اور بس اب چھوٹے چھوٹے ولوگز آتے رہیں گے جو بھی بناوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ امید ہے یہ بھی چھوٹا سا ولوگ میرے آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں ضرور شامل رکھنا سب کو خدا حافظ